برحال یہ آپی کا عشیر واد ہے آپ آئے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے تو یہاں پر اسر 10TN24 نیوز کی جو ٹیم آئی ہے ویشے شروع سے آپ کا صدکار کرنے آئی ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ دونوں ہی یہاں پر بڑے عدب اور اعترام کے ساتھ آپ کو بلانا چاہوں گا اور ایک بار زوردار تعلیوں سے سوگت کر دیوستو دیش کے مشہور پارشوگائک احمی قادر صاحب جو کی قادر مزیم انٹرنیشن قادر اکیڈمی آف مزیگ قادر اکیڈمی آف مزیگی ڈیریکٹر صاحبہ جینت جی بھی یہاں پر ہے بابی جی ہماری آدھرینیا تو یہ TNN News 24 کے حضور سے بہت پیارا سا خوبصورت کے سممان ان کا یہاں کیا جا رہا ہے اور ویسے تو سممان کے حقدار ہے اور ہمیشہ سے ہی سممان ملتا رہا ہے کلاکاروں کا ملائے دیش کا ملائے ویدیش کا ملائے انٹرنیشنل دورے کی ہیں اور سرکیوں کے بارے میں کچھ بھی کہنا ان کو سورج کو چراغ دکھانے جیسا ہو جائے گا اور میں چاہتا ہوں کہ جو بھی ہماری کاروائی ہیں وہ کریں میں تو بولتا ہی رہوں گا اور اگر آپ کو کچھ کہنا ہو تو کہیے دوستو میں سیکنڈ ٹائم آپ کے سامنے آئے ہوں آپ مجھے ہمیشہ TNN 24 News چینل پر دیکھتے ہوں گے میں ان کو قادر صاحب کو اور باجی کو اس زمانے سے میں جب چھوٹا تھا دس بارہ سال کا اور یہ اچلپور ویسے میں اچلپور سے اور جب ان کا گیت ہوتا تھا ہے تو نے کاجل لگایا وہی کیا بات ہوئی وہ ان کا فیوریٹ تھا اور میں وہ کھیت میں گانا ہوتا تھا کائلاش کٹپیس سٹورز جو ہے کائلاش بھائی ان کے کھیت میں ہوتا تھا تو ہم ایک دیڑ کلومیٹر دور قادر بھائی کے نام سے صرف جاتے تھے ہم لوگ سمجھتا کچھ نہیں تھا بینڈیا کہ گانا کیا ہوتا ہے لیکن جب ہم لوگ جاتے تھے وہاں اور جب ان کی آواز مدھور آواز کو ہم جب سنتے تھے نا تو رات رات بھر وہ پروگرام چلتے تھے ابھی تو بند ہو گیا وہ رات بھر کا پروگرام اور ہم کھیت میں بیٹھ کے سنتے تھے تو وہ ان سے میری یاد جڑی ہے اور میں ان سے ملنے کے لیے کافی بیتاب بھی تھا تب ہماری ایک دوبار قادر بھائی سے فون پہ بات ہوئی انٹرویو کے اس کو لے کر پھر میں نے سوچا کہ کئی ملوں گا اور آج آنند سعیوک سے آنند راج بھائی ہے آنند کے ذریعے مجھے آج ان دونوں اس مرتی کی میں وہ چہرہ دیکھ رہا ہوں جو مجھے بیرا بچپن یاد آ رہا ہے اس کے اندر اور وہ پیارے گیت جو ان کی آوازوں میں میں نے سنا تھا ایسا لگ رہا کہ میں آج دس سے گیارہ سال کاؤں لیکن ایسا نہیں ہے میں بڑا ہو گیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے ٹی این این ٹونٹی فور نیوز چھوٹا سا چینل اثر میرا پر کوشش کرتا ہوں کہ جو سمجھے ہیں لوگوں کی وہ جنتہ پرشاسن کے سامنے لاؤں جنتہ کی اور وہ حل کرنے کی کوشش میں کرتا ہوں اور میری بہت چوبیس کیرٹ سونا کر کہے گے وہ میری ٹیم ہے جو ایمانداری یا نشتفان بن کے وہ کام کرتی ہے میری ٹیم ہے میں نے ان کو یہاں بلائیا اور میں چاہوں گا کہ آپ کا ہماری چینل کی طرف سے اور آنند راج آنند بھائی کی ٹیم کی بھی اور سے آپ کا ہم لوگ سواگت آج کر رہے ہیں تو آئیے میں آپ سے سب سے گزارش کروں گا آئیے آپ سب لوگ میرے ٹی این این والے اور اوشا آمے سر یہاں بیٹھی ہے یہ موڈر سر ایکٹر ہے میں چاہوں گا کہ آپ بھی آجائے گی مم زوردار تالیا ہو جائے صاحب قادر صاحب ایک ایسے ویکتی ہے جو پورے بھارت میں مشہور ہے بہت فیمس ہے کافی یوگدار ہیں ان کا گائی کی یعنی کی سنگر کے دنیا میں سنگی کی دنیا میں کافی نام ہیں دونوں کا بھی زینت باجی کا بھی اور قادر بھائی کا میں میری خوشی کا اظہار نہیں ہے کہ میں آج میرا ٹریک آپ رہا ہے میں جب ان کو یہ دے رہا ہوں تو پر معاملہ یہ ہے کہ آپ ان کا بہت اچھے سواگت کریں ہمیں بہت کم لوگ ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں بہت بہت شکریہ ریاض بھائی اور ایسا سنبان نشی طرف سے ہمیں گوروانویت کرتا ہے کہ جب ہمارے منج پر دو ایسی مہان کلاکار جنہوں نے اپنا پورا جیون سنگیت کو سمرپت کیا موسیقی کو دیا ہے اور یہ جو محمد رفی کلچرل ہال سٹوڈیو دیکھ رہے تھا یہ دونوں کے دوارہ ہی نرمی تاہر پورے ایشیا میں محمد رفی صاحب کے نام پر جانا جانے والا ہی ایک مہاتر سٹوڈیو اس پرکار کی سنگیت کی سیوہ کے لئے ایک بار میں چاہوں گا زوردار تعلیوں سے ہم ان کا بھیندن کریں سمان کریں احترام کریں اور آپ نے ہمیں اپنا بہمول نے سمیہ دیا اس کے لئے ہم بہت بہت شکر گزار ہیں اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ ان کے آشیر وچن بھی ہمیں ملے ہم تو بچے ہیں جیسے ریاض بھائی نے کہا کہ ہم نے بورے بھی بیٹھ کر سنا ہے تو بورے بھی بیٹھنے والا میں ایک آدمی ادھر بھی ہے اور آدھا تو ان کو دیکھ دیکھ کر کہ ہم نے سیکھا ہے یہ ایک ایکچول میں ہمارے درونہ چارے ہیں مطلب ان کو دیکھ دیکھ کے ہم نے سیکھا ہے تو درونہ چارے کا ایک ششب تھا ایک لب ہے جو ان کو دیکھ دیکھ کے دھرول ودیہ سکھ گیا تھا اور وہ ارجن پہ حاوی ہو گیا تھا تو بہرحال یہ ہے مہت سارے ایسے ایک لب ہیں جو سر کو اور میڈم کو دیکھ کر کے سپر بھاویت ہوئے ہیں اور اپنے جیون انہوں نے سنگیت کو اپنا ہنر بنایا اور سنگیت کو انہوں نے اپنایا اور سنگیت کے سوائے کے اور آج بھی مدستور اپنی سنگیت کو اور موسیق کو اپنی سوائے دے رہے ہیں اور ایسے مہان وقتی تو جب ہمارے بیچ ہوتے ہیں تو نشی طرف سے ہمارا حسنہ بڑھتا ہے اور میں ایک بار زور دعوت آلیوں کے بیچے مائکرو فون ان کو دیتا ہوں شکریہ بہت بہت آنند بھائی آج کی محفل کے تمام مہمانان اور اس حال میں تشریف فرما تمام خواتین و حضرات ابھی ابھی جو ہمارے ریاض بھائی نیوز ٹونٹی فور چینل کے جو ہیڈ ہیں ریاض بھائی اور ان کی پوری ٹیم کا میں بہت بہت میں اب طرف سے اور زینت کی طرف سے بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا سنبان دیا عزت بکشی اور میں کیا کہوں جب بھی کوئی ایسا صدکار ہوتا ہے یا کوئی تعریف کرتا ہے میری جیسے آنند بھائی نے تعریف کیے تو میرا دس کھلو خون بڑھا جاتا ہے بہت بہت شکریہ آپ سبی کا تو یہاں پر فرینڈ میزیکل ہنگامہ کی خوبصورت محفل میزیکل محفل جو سجائی گئی ہے یہ میں آپ کے تمام آج کے جو تمام گلوکار ہیں سنگر سے ہیں ان کا ان کو بہت بہت مبارک بات اپنی طرف سے اور زینت کی طرف سے میں دینا چاہتا ہوں اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ آج فرینڈ میزیکل ہنگامہ کو پورا ایک سال ہو گیا ہے یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے اور اس سے بھی خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ ایک سال پدمشریح آجی محمد رفی صاحب کے ہال میں ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رفی صاحب کی دعائیں آپ سب لوگوں کے ساتھ میں ہیں تو میں خدا سے دعا یہ کرتا ہوں کہ فیوچر میں بھی آپ ایسے ہی گاتے رہیں اپنے نغموں کو پیش کرتے رہیں اور اور بھی زیادہ ترقی کریں تو میں سبھی کا دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ دعا کرتا ہوں میں اپنی بات جو ہے چند اشار سے ختم کرنا چاہتا ہوں جو آج کا جشن جو منایا جا رہا اس سلسلے میں میرے استاد ڈاکٹر منشاہ اور رحمان منشاہ کی یہ دو تین شعر ہے یہ سنیے گا میں ایسے ہی ترنم میں پیش کر دیتا ہوں آپ سب سب لوگ ٹریک میں گا رہے ہیں میں ترنم میں گا دیتا ہوں کیونکہ میں یہ سوچ کر نہیں آیا تھا کہ یہاں پر میرا اتنا بڑا سمان ہوگا لیکن میرے پاس ہمیشہ کچھ نہ کچھ شعر آپ جیسے لوگوں کے لئے سامان کے لئے رہتے ہیں تو میں پورے انتظام کے ساتھ آیا تھا آج کا جو جشن ہے اس سے متعلق یہ اشار ہے ہر طرف ایک خوشی سی چھائی ہے ہر طرف ایک خوشی سی چھائی ہے ہر طرف ایک خوشی سی چھائی ہے اور کیا غزب کی بہار آئی ہے کیا غزب کی ہر طرف ایک خوشی سی چھائی ہے ہر طرف ایک خوشی سی چھائی ہے ہر طرف ایک خوشی سی چھائی ہے اور آج کے جشن کو کیا کہیے آج کے جشن کو کیا کہیے دھوم فرینز ہنگامانے کیا مچائی ہے یہ دھوم فرینز ہنگامانے کیا مچائی ہے اور یہ آج کے شعر سماتھ فرمائے میں ابھی ذرا آوٹ آف نک پڑھتا ہم لوگ دونوں ابھی وہ ہن سے پہنچے ہیں تو ہوایں بہت چل رہی ہے آج اس طرف اور شاید یہاں بھی اس کا اثر مجھے دیکھنے میں آرہا ہے اس ہوا کا اس طرف چل رہی ہے آج ہوا اس طرف چل رہی ہے آج ہوا 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 آج ہوا آج ہوا نیرگا نیرسا سانی نیرگا مگا مپا مدنی داو پا پسانی پا مگارے نیرگا مگارے نیرگا مگارے نیدارے اس طرف چل رہی ہے آج ہوا جیسے پی کر کہیں سے آئی ہے جیسے پی کر اس طرف چل رہی ہے آج ہوا کہ جیسے پی کر کہیں سے آئی ہے کیا غضب کی بہار آئی ہے ہر طرف ایک خوشی سیچھائی ہے بہت بہت شکریہ میں آنند بھائی شور ہر شکا ہے کہ میں قادر صاحب چونکہ میں قادر مزیک اور انٹرنیشنل قادر اکیڈمی آپ مزیک کے کرتا دھرتا بھی ہیں بہت اچھے اچھے پروگرامز کے ساتھ میں بڑے اچھے اچھے کانسٹس ہیں کل بھی ایک بہت اچھے پروگرام یہاں ہوا تھا اور ایسی پروگرام آتے رہتے ہیں بہرحال یہ اکیڈمی اور یہ ہال آپ سبھی لوگوں کو بتانا چاہیں گے کہ یہ سنٹرل ایونیو ناکپور میں بہت ہی زبردست سجد ہال ہے اے سی ہال ہے اور کافی اچھی آپ لوگوں کی یہاں پر بیٹھنے کی بہتستہ ہے اگر آپ یہاں پر آنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور آئے اپنے پروگرامز کریں سر کا آشیرواد لیں میڈم کا آشیرواد لیں آدھرینیہ ہماری بھابی جی کا بہرحال میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے ہی مہوان ہیں اگر ہم بہت تہہیدن سے شکریہ آدھا کرتے ہیں بہت ممنون ہے سر آپ کے آدھرینیہ بھابی جی آپ کے بھی ریاست شیخ صاحب یہاں ہے ان کی پوری ٹیم یہاں ہے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ سامنے بیٹھیں ہم لوگ آپ کا تھوڑا سا منورنجن کریں آج دوستو گیت اور سنگیت کے اس محفل کو اگلے گیت کی طرف لیے چلتا ہوں ہمارے وشش اتیتی گائی کا جو ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہے آدھرینیہ جی جی کے دورہی گیت پیش کے جا رہا ہے